تاعت سے باہر ایک محلے کا نام ہے آجلا علامہ صاحب صدیت کی زیرت ہے ایک محلے کا نام ہے آجلا وہاں پہ حضور غونس پاک کا آپ کی صحابت دیکھئے وہاں پہ حضور غونس پاک کا غریب مرید رہتا ہے جس کے دل میں کئی سال سے خواہش ہے کہ میرا پیر آئے میرے پیرو مرشن آئے اور میرے گھر میں قدم مبارک کریں وہ جو غریب مرید ہے وہ رستے میں بیٹھا ہے حضور غونس پاک تشریف لے جارہے حج کے لیے شام ہو جاتی ہے حضور غونس پاک وہیں اپنے غریب مرید کے دھر تشریف رکھتے ہیں جو شہر کے امیر مرید ہے وہ چاہتے ہیں کہ پیر ہمارے گھر میں آئے لیکن حضور غونس پاک شیخ عبدالقادر جلانی اپنے اسی غریب مرید کے دھر میں تشریف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی نظرانہ جو بھی اقیدت آپ نے پیش کرنی ہے سخاوت دیچئے میرے پیر کی جو بھی نظرانہ جو بھی اقیدت حضور آپ نے پیش کرنی ہے وہ اسی غریب مرید کے دھر میں آ کر پیش کی دیئے گا تمام شہر کے امیر مرید اکٹھے ہو کر اس غریب کے دھر میں آ جاتے ہیں اس غریب کی کٹیہ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ حضور غونس پاک پیشریف رکھتے ہیں وہ اتنے تحائف اپنے تیر کو دیتے ہیں کہ اس غریب کی کٹیہ جو غریب تھا وہ ان تحائف سے ان خزانوں سے بھر جاتی ہے جب صبح میرے حضور وہاں سے پیشریف لے جاتے ہیں تو وہ توفے کے طور پر اپنے اس غریب مرید کو لے کر امیر کر کے چلے جاتے ہیں احباب عزیبہ کاری یہ جی میرے حضور غونس پاک کی ستاوت اور بھائی نے جو مجھے فرمیش کی ابن حضرت کے ساتھ وہ ڈائری میں لکھی ہوئی ہے یہاں مجھے یاد نہیں غونس پاک کے فریاد میری نہیں تے کون کمینی نوجاندہ ہے غونس پاک کے فریاد میری میں تے کون کمینی نوجاندہ ہے میرے گن پٹا تیرے نام والا تیرے نام دو لوگ سے آنا ہے میرے گن پٹا تیرے نام والا تیرے نام دو لوگ سے آنے ہیں تیرا نام لے کے نند پار جاسا من ویسگلنہ دے نام دے صدقے جامعہ جیارمی بارڑے تو صدقے جامعہ جیارمی بارڑے تو جیدی ہر ماہ آوے بار بار یارا کلپولیشن کرنی ہے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو صدقے جامعہ جیارمی بارڑے تو جیدی ہر ماہ آوے بار بار یارا اٹھ اللہ محمد دے حرف سونے تن علی دے ہوڑے لے نال یارا اٹھ اللہ محمد دے حرف سونے تین علی دے ہو گئے لال یارا چار زہرہ چار زہرہ حسن و حسین دے ست کنے ہو گئے شخص تے چار یارا اللہ پنجتن پاک تو بنے یاری عمر کس طرح دیوہ مسار یارا اللہ پنجتن پاک تو بنے یاری عمر کس طرح دیوہ مسار یارا اور دریاد پردے تے بیٹھے ہیں بشور زبانہ ربائی اور آخری ربائی پیدا دور نراز ان کو شام پہ گئی مینو پتنا تے چھکے دار چھڑ گئے پتنا نہیں ہے نا پیس پتنا دیگال نہیں وہ ہور پتنا دیگال ہے پیدا دور دراز ان کو شام پہ گئی مینو پتنا تے چھکے دار چھڑ گئے میرے بیٹھینے یا ملانے چھٹی بیڑی بینہ پیسے اور مینو اروار چھڑ گئے پھر کنڈے تے بیٹھ کے میں بہت رویا کی ہویا جے میرے قرار چھڑ گئے او سے میلے میں میران باج ماری میران آئے تے مینو اپار چھڑ گئے او سے میلے میں میران باج ماری میران آئے تے مینو اپار چھڑ گئے احباب دیگال تار خصوصی خطات کے لیے حضرت علامہ مالانہ حق نواز سبحانی صاحب بڑے خونصورت انداز میں علامہ صاحب کا